اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گلاب دیوی انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں کی جانب سے امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ گلاب دیوی انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں کی امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتائیں کہ غلاب دیوی انڈر پاس میں خدائی کا سلسلہ جاری تھا جہاں پر خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے ریسکیو ڈبل ونڈبل 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 ون� امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے گلاب دیوی انڈر پاس میں ایک خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم میں جائب کوہ پر موجود ہیں اور اس وقت امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے دو مزدوروں کو مٹی تلے سے نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے گلاب دیوی انڈر پاس میں ایک خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں کی جانب سے اطلاع ملنے پر جائے وقوا پر پہنچ کر امدادی کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جبکہ امدادی کاروائیوں کے ذریعے مزدوروں کو مٹی تلے سے نکالا جا رہا ہے گلاب دیوی انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دبے ہیں جبکہ ان کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں نے مزدوروں کو مٹی سے نکالا آپ کو بتائیں کہ رفی اللہ گل محمد کو سروسز حسطان منتقل کیا جا رہا ہے ریسکیو ٹیموں کی جانب سے ایسا کہنا تھا گلاب دیوی انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے جبکہ دونوں مزدوروں کو مٹی تلے سے نکال لیا گیا ہے انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی کے نیچے دب گئے تھے ریسکو ٹیموں کی جانم سے امدادی کاروائیاں کرتے ہوئے مزدوروں کو مٹی سے نکالا گیا ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹیموں کی جانم سے مزدوروں کو مٹی سے نکال لیا گیا ہے جبکہ مزدور رفی اللہ گل محمد کو سبرسز حسبتال منتقل کیا جا رہا ہے ریسکو ٹیموں کی جانم سے دونوں مزدوروں کو حسبتال منتقل کیا جا رہا ہے گلاب دیوی انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے جبکہ ریسکیو ٹیموں کی جانم سے امدادی کاروائیاں شروع کی گئیں اور دونوں مزدوروں کو مٹی سے نکال لیا گیا ہے جبکہ انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں کی جانم سے مزدوروں کو مٹی سے نکال لیا گیا ہے رفی اللہ گل محمد کو سروسی حسبتال منتقل کیا جا رہا ہے ریسکیو کی جانم سے ایسا کہنا تھا آپ کو بتائیں کہ غلاب دیوی انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے جبکہ غلاب دیوی انڈر پاس میں مٹی تلے دبے مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں کی جانم سے مزدوروں کو مٹی سے نکالا گیا جبکہ مزدور رفی اللہ گل محمد کو سروسز حسبتال منتقل کیا جا رہا ہے ریسکیو ٹیموں کی جانب سے گلاب دیوی انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے گلاب دیوی انڈر پاس میں مٹی تلے دبے مزدوروں کو ریسکیو آپریشن کے ذریعے نکال لیا گیا ہے انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں کی جانب سے مزدوروں کو مٹی سے نکالا گیا ہے رفی اللہ گل محمد کو سروسز حسبتال منتقل کیا جا رہا ہے گلاب دیوی انڈر پاس میں خدای کے دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا جبکہ اس حادثے میں دو مزدور مٹی تلے دب گئے گلاب دیوی انڈر پاس میں مٹی تلے دبے دونوں مزدوروں کو ریسکیو آپریشن کے ذریعے نکال لیا گیا ہے انڈر پاس میں خدای کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں کی جانب سے اطلاع ملنے پر جائوکوا پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کیا گیا جبکہ مزدوروں کو مٹی سے نکال لیا گیا ہے مزدور رفی اللہ اور گل محمد کو سروسز حسبتال اب منتقل کیا جا رہا ہے گلاب دیوی انڈر پاس میں خدای کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے گلاب دیوی انڈر پاس میں مٹی تلے دبے مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے ریسکیو آپریشن کیا گیا ریسکیو ٹیموں کی جانب سے دونوں مزدوروں کو مٹی تلے سے نکال لیا گیا ہے جبکہ انڈر پاس میں خدای کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں کی جانب سے مزدوروں کو مٹی سے نکالا گیا ہے رفی اللہ اور گل محمد کو اب سروسز حسبتال منتقل کیا جا رہا ہے گلاب دیوی انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے جبکہ گلاب دیوی انڈر پاس میں مٹی تلے دبے مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں کی جانب سے مزدوروں کو مٹی سے نکالا گیا ہے رفی اللہ اور گل محمد کو سروسز حسبتال منتقل کیا جا رہا ہے گلاب دیوی اندر پاس میں خدای کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے دونوں مزدوروں کو مٹی تلے سے نکال لیا گیا ہے ریسکیو آپریشن کیا گیا ریسکیو ٹیمیں جائب کو آپ پر پہنچیں اور ریسکیو آپریشن کے بعد دونوں مزدوروں کو مٹی تلے سے نکال لیا گیا ہے دونوں مزدوروں کو اب سروسز حسبتال منتقل کیا جا رہا ہے گلاب دیوی اندر پاس میں خدای کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے گلاب دیوی انڈرپاس میں مٹی تلے دبے مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے جبکہ انڈرپاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں کی جانب سے مزدوروں کو مٹی سے نکالا گیا ہے اور رفی اللہ اور گل محمد جو کہ مزدور ہیں ان کو سربسس حسبتال منسکل کیا جا رہا ہے گلاب دیوی انڈرپاس میں خدائی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا جس میں دو مزدور مٹی تلے دب گئے گلاب دیوی انڈر پاس میں مٹی تلے دبے دونوں مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے جبکہ ریسکوی ڈبل ون ڈبل ٹو کو اطلاع دی گئی جس کے بعد دونوں ٹیمیں جو موقع پر پہنچی ہیں اور ٹیموں کی جانب سے مزدوروں کو مٹی سے نکال لیا گیا ہے مزدور رفی اللہ اور گل محمد کو سروسیز حسبتال منتقل کیا جا رہا ہے گلاب دیوی انڈر پاس میں یہ حادثہ پیش آیا جہاں پر خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے جبکہ گلاب دیوی انڈر پاس میں مٹی تلے دبے مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں نے مزدوروں کو مٹی سے نکالا ہے جبکہ ریسکو کے مطابق مزدور رفی اللہ اور گل محمد کو سروسیز حسبتال منتقل کیا جا رہا ہے حادثہ پیش آیا ہے گلاب دیوی انڈر پاس جہاں پر خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے گلاب دیوی انڈر پاس میں مٹی تلے دبے مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے مزید جانے گے عابد چوہدی سے عابد بچائیے گا یہ حادثہ کیسے پیش آیا سیکشن کے دوران چانل دو مزدور جہاں وہ خدائی کے دوران جہاں گڑے میں گر گئے البتہ جو موقع پر موجود افراد تھے ان کی مزدانت سے اپنی مدد آپ کے تحت دونوں مزدوروں کو نکالنے کی کوشش کی جارہی تھی لیکن نکامی پر ریسکو کی تا دیگی ریسکو ٹی میں جہاں وہ موقع پر پہنچے اور کرین کی مدد سے دونوں مزدوروں کو اس وقت نکال کر سرویزی سرستال مندقل کر دیا گیا ہے ریسکو اس حالے سے کہنا ہے کہ دونوں مزدوروں میں جن میں رفی اللہ اور گل خان شامل ہیں ان کو سرویز سرستال مندقل کیا گیا ہے محمد گل ہے جس کی حالہ جو ہے اس وقت تشویش ناک بتائی جارہی ہے البتہ جو دوسرا رفی اللہ ہے وہ خوش و حواس میں بتایا جارہا ہے کیمرمین انجو میں جو کہ آپ کو مناظر دکھائے گا کہ یہ وہ کرین ہے جس کی مدد سے ان مزدوروں کو نکالا گیا اور یہ وہ گڑا تھا جس کو اس وقت کرین کی مدد سے فل کرنے کی کوشش جارہی ہے تقریباً پندنا سے بیس فٹ گیرہ گڑا تھا جہاں پر یہ مزدور جو ہیں تامیراتی کاموں کو دران دونوں جہاں مزدور نیچے گر گئے تھے اور مل بے مٹی زلے دب گئے تھے اور اطلاع ملنے کے بعد آپریشن کیا گیا اور ریسکیو کی جانب سے آپریشن کو اس وقت مکمل کر دیا گیا ہے ریسکیو کیا کہنا ہے کہ جیسے ہی انہیں اطلاع مصولی تو اس کے بعد ریسکیو ٹیمہ موقع پر پہنچی اور کرین کی مدد سے دونوں مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے البتہ جو یہاں پر مزدور ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی سیفٹی کے لیے کوئی انضامات نہیں کیا جا رہے آئے روز ایسے واقعہ جو ہیں بہت رونما ہوتے ہیں لیکن ریسکیو کے اس وقت سے کہنا ہے کہ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے دونوں مزدور جو مٹی تلے دب گئے تھے ان کو نکال گیا ہے سرویس استان مندقل کر دیا گیا ہے رفی علار محمد گل کے نام سے ان کے اشناکت ہوئی ہے جس میں سے محمد گل کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جو دونوں مزدور تھے ان کی حالت اب کیسی ہے عابد اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ دونوں مزدوروں کی اب حالت کیسی ہے ریسکیو کے مطابق بتائی جا رہا ہے چونکہ دونوں مزدور جو ہیں جن کی عمر تقریباً پچیس سے تیس سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے دونوں مزدور جو ہیں وہ تعمیراتی کاموں کے دران گہرہ گڑا ہے جو کہ تقریباً پندہ سے بیس فٹ گہرہ بتائی جا رہا ہے اس میں دونوں گر گئے تھے اور گرنے کے باعث مٹی جو ہے وہ ان کو پر گر گئی تھے جس کے باعث وہ مٹی تلے دب گئے تھے مقابل موجود افراد کی جانب سے انہیں نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن تقریباً آتھا گھنٹا سپونہ گھنٹا سے زائد جو ہے وہ مزدور ملٹی تلے دبے رہے جس کے باعث ایک مزدور کی حالت جا وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے پلس کے باعث دونوں کی شناکت رفیع اللہ اور محمد گل خان کے نام سے ہوئی ہے جن میں سے گل خان کی حالت جو ہے وہ بدستور تشویشناک ہے اور دوسرا رفیع اللہ جو ہے وہ ہوش و واس میں پایا جا رہا ہے ریسکیو بھی جانے سے دونوں مزدوروں کو سرویس دستال مندکل کر کے جو جائے بکوا ہے اس کو مکمل طور پر کلیر کر دیا گیا اہل بتا پولیس ہے وہ بھی موقع پر پہنچے اور اس وقت ہے جانچ پر تال کے بعد سوائف جو ہے ان کا مکمل کلیا گیا ہے جو موقع پر موجود مزدور ہیں ان کا کہنا ہے کہ سکریبا پنس سکیر مزدور یہاں پر تھے کام کر رہے تھے اور مٹی تلے دب گئے عابی جہدری آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا گلاب دیوی انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے گلاب دیوی انڈر پاس میں مٹی تلے دبے مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے انڈر پاس میں خدائی کے دوران دو مزدور مٹی تلے دب گئے تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں کی جانم سے مزدوروں کو مٹی سے نکالا گیا ہے پھر سے عابد چوہدی سے تفصیلات لیں گے عابد بتائیے گا کہ دیکھیں جس طرح کی صورتحال بنی تو یہ مزدور تھے ان کی جان بھی جا سکتی تھی تو کیا حفاظتی انتظامات ناکافی ہیں جس کی وجہ سے مزدوروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے بلکل جو موقع پر موجود مزدور ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ نہیں کہے گئے جس کے باعث سے پہلے بھی مزدور جو ہیں وہ گہرے گڑے میں گر گیا تھا لیکن آج یہ افسوسناک باقی بیش ہے جہاں پر تعمیراتی کاموں کے دوران دونوں مزدور جو ہیں وہ مٹی تلے دب گئے تھے اور اپنی مدد آپ کے تحت ہے ان کو نکالنے کی کوشش بھی کرتے رہے لیکن موقع پر موجود جو کرین موجود تھی اس کی مدد سے دونوں مزدوروں کے نکالنے کی کوشش بھی لیکن ناکام رہے جس پر ریسکیو کے اطلاع دی گئی اس وقت کیمنمین ہنجو مجوک آپ کو دکھائے گا کہ اس وقت بھی وہ کرین جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اس وقت جو گڑا تھا اس کو فل کر دیا گیا ہے مٹی کے ساتھ اگر یہ مزدور ہیں وہ تو تعمیراتی کاموں کے دوران گر گئے کیونکہ پیچھے جو ٹرافک ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہزاروں فراد یہاں سے گزرتے ہیں کوئی بھی جو ہے وہ اس گہرے گڑے میں گر سکتا تھا نہ تو اس کو کارڈن آف کیا گیا تھا نہ ہی اس کے گرد و حفاظتی بیریئر جو ہیں ان کو لگایا گیا تھا لیکن اب کرین کی مدد سے جو گڑا تھا اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے آپ یہاں پر موجود ہیں جس وقت یہ مزدور جائے ہیں وہ یہاں پر گر گئے تھے یا آپ کو کسی کو پتا ہو اس بارے میں یہ کیسے گر گئے مزدور اس میں پتہ نہیں ابھی ہے بلکل جو مزدور ہیں وہ بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی جانب سے جو پہلے کیمرمن یہاں پر پہنچے تھے ان کی جانب سے منع کیا جارہا تھا کہ وہ فوٹیج بھی یہاں کی نہ بنایا البتہ مزدوروں کا سوالے سے کہنا ہے کہ یہاں پر حفاظی انضامات نہیں کیے گئے جس کے باعث یہ واقعہ پیش آیا ہے البتہ جو انضامیاں ہیں وہ ہوش کے ناخن لے اور تعمیراتی کاموں کے ساتھ ساتھ جو مزدور ہیں ان کی بھی سیدہ خیار رکھا جائے البتہ جو گڑے میں گرنے والے دونوں مزدور تھے ان کو سردیس اصطال مندقل کر دیا گیا ہے ریسکیو کا سوالے سے کہنا ہے کہ ایک مزدور کی حالت تشویش نہ بتائی جاری اور دوسرے کی حالت قدرے بہتر ہے البتہ جو جائے بکوا ہے اس کو اس وقت کرنگ مزدور سے مٹی سے بردیا گیا ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ رنما نہ ہو سکے اچھا عبد یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ کے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹریفک بھی جاری ہے روان دواں ہیں اور اس سے پہلے بارش ہوئی تھی تب بھی ایک دو حادثات پیش آئے کہ گڑے کے اندر رکشہ تک جو تھا وہ گر گیا تھا تو اس کے باوجود یہ دوسری مرتبہ یہ حادثہ پیش آ رہا ہے اس کے باوجود کوئی ریلنگ نہیں لگائے گے کوئی انتظامات نہیں کیے گے تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے انتظامات دو نوعہ ہونے کے برابر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف سے بھی ٹریفک کو گزارا جا رہا ہے اور دوسری جانب جو کلمہ چوک سے آنے والی ٹریفک ہے اس کو بھی یہاں سے گزارا جا رہا ہے مین روڈ جا ہے اس کو بھی یہاں پر ٹریفک کے لیے چلایا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو سرویس روڈ ہے اس کو پہلے تو بند کر دیا گیا تھا لیکن جیسے ہی اپریشن مکمل ہوا تھا اس کے بعد جو سرویس روڈ ہے اس کو بھی اس وقت ٹریفک کے لیے مکمل طرف پر کھول دیا گیا یہ سرویس روڈ ہے اور سرویس روڈ کے بلکل ساتھ یہ گڑا ہے جہاں پر دونوں مزدور گر گئے تھے مزدور جو ہے وہ تعمیراتی کاموں کے دران گر گئے لیکن یہاں سے جو ہزارتی تعداد میں شہری روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں وہ بھی یہاں پر گر سکتے تھے لیکن حفاظی انظامات کو نہیں کیے گئے جس کے باعث یہ واقعہ بیشا ہے البتہ مزدوروں کا ایسا علیہ سے کہنا ہے کہ انظامیہ جو کہ تعمیراتی کام کروانے میں مصروف ہے وہ تعمیراتی کاموں کے ساتھ ساتھ جو مزدور ہیں ان کی بھی حفاظی اقدامات کرے انتظامیہ کی جانب سے اقدامات نہیں کیے جا رہے عابد چوہدری آپ کا بہت شکریہ شہر میں ڈینگی بے کابو ہونے لگا میوہ سبتال میں چھبیس سالہ زہی ڈینگی بخار سے جانبہ حق محکمہ سہت کی لاہور میں ڈینگی کے ایک سو ستتر نئے مریضوں کی تصدیق حسبتالوں میں ڈینگی کے دو سو آٹھ مریض زیر علاج ہیں محکمہ سہت روانسال اب تک ڈینگی کے انتیس سو نینانوے کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں محکمہ سہت کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا ہے گزشتہ روز لاہور میں تریپن ہزار چار سو نو انڈور مقامات کو چیک کیا گیا جبکہ ٹیموں نے لاہور میں اٹسٹ سو سولہ آؤٹڈور مقامات کو چیک کیا لاہور میں بارہ سو اکسٹھ انڈور اور آؤٹڈور مقامات سے لاروات طلب کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شہر میں ڈینگی بے کابو ہونے لگا میوہ سبتال میں چھبیس سالہ زہیر ڈینگی کو پار سے جا بہت محکمہ سہت کی لاہور میں ڈینگی کے ایک سو ستتر نئے مریضوں کی تصدیق ہسبتالوں میں ڈینگی کے دو سو آٹھ مریض زیر علاج ہیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شہر میں ڈینگی نے پنجے گار دیئے ڈینگی بے کابو ہو گیا جبکہ شہر کے دس بڑے سرکاری ہسبتالوں میں ڈینگی کے لیے مختص کیے گئے بیڈز اٹھانویں فیصد تک بھر چکے ہیں جبکہ سرولسس ہسبتال میوہ سبتال اور سرگنگارام ہسبتال میں بیڈ نایاب ہو چکے ہیں مزید تفصیلہ جانیں گے عظمت آوان سے جی عظمت بچائیے گا کہ شہر کے ہسبتالوں میں ڈینگی کی اس وقت کیا صورتحال ہے جو شہر میں جو ڈینگی کی صورتحال وہ انتہائی خطرناک ہے ڈینگی نے اب اپنے پنجھے شہر میں ڈینگی کے لیے مختص کیے گئے جو بیڈز ہیں وہ اٹھانویں فیصد تک بھر چکے ہیں جبکہ جنہ اسپتال سرولس ہسپتال میں اسپتال پر گنگارام اور نوازشریف اسپتال میں جو بیڈز ہیں وہ نایاب ہو چکے ہیں تفصیلہ بتایا جائے تو چلڑن ہسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے تیس بیڈ مختص کیے گئے اور تیس پر ہی مریض زیر علاج ہے اور جنہ اسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے ایک سو اٹھانا بیڈ مختص کیے گئے اور ایک سو اٹھانا پر ہی مریض زیر علاج ہے اسی طرح میوں ہسپتال میں اکاسی بیٹ پر اکاسی ہی مریض زیر علاج ہے سرولس ہسپتال میں انسٹھ مریضوں پر انسٹھ ہی مریض زیر علاج ہے اسی طرح سرگنگارام ہسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے اکاسی بیٹ مختص کیے گئے رکاسی پر ہی مریض زیر علاج ہے اور جنرل ہسپتال پر تتالیس مریض مختص کیے گئے تھے انچاس اور پینتیسی مریض پر زیر علاج ہے اسی طرح ڈی ایچ کی میاں مچی ہسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے بارہ بیٹ مختص کیے گئے تھے اور یارہ پر مریض زیر علاج ہیں اسی طرح شادرہ میں چودہ بیٹ مختلف ہسپتالوں میں مریض زیر علاج ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ہے اس وقت پروفیسر اشرف زیہ ممبر ہیں ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا یہ بچائیے گا کہ ڈینگی کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے جبکہ ہسپتالوں کی بات کی جائے تو کپیسٹی جو ہے وہ تقریباً فل ہو چکی ہے کیا کہیں گے کہ کس وجہ سے ڈینگی اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے یہ بڑا بہت ہی آپ نے جو پوائنٹ اڑڈ کیا اس میں یہ کہ اس طرح جو بارشیں ہیں وہ تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈ زیادہ ہوئی اور پانی کی وہ جو وجودگی جو تازہ پانی ہے جس میں یہ ڈینگی مچھر پلتا ہے اس کی کافی تیزی سے جو پرورش ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو توجہ تھی وہ زیادہ کرونا پہ تھی پوگڑ پہ اور ڈینگی کو ہم لوگوں نے اتنا زیادہ اس سائیڈ پہ فوکس نہیں کیا تو آل اف سیڈن جو ڈینگی کا آؤٹ بریک ہے یہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ اور ہمارے جو مرکرز ہیں ہماری توقع سے بہت زیادہ ہے اب یہ اس وقت جو نہ یہ لمحہ سکری ہے کہ ہمارے تمام ہسپیٹلوں میں جو بیٹس کی پیسی وہ تقریباً فول ہو چکی ہے اور نہ صرف یہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں بلکہ وہ جو پرائیوٹ سیٹ اپ ہیں اس میں بھی تقریباً جو ہسپیٹل ہیں وہ آل ووٹ اپنی فول کا سکری سے پہنچ چکے ہیں تو اب ہی جو ضرورت یہ ہے کہ اب یہ عوام کو ایک آگاہی مہم جانا وہ دی جائے کہ اس پہ کیسے بجا جا سکتا ہے اور اس کا بہت وقت ہونے اگزا بات کر کے اس کو عوام کو یہ بتانا بہت ضروری ہے یہ ڈینگی اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے قابل علاج ہے لیکن اس کی فوری تشریف بہت ضرورت ہے ہمیں پرابلم کیا آ رہی ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس زیادہ پیشنٹ سب آ رہے ہیں جب ڈینگی ہمریجک فیور ہو جاتا ہے جب مرض کافی بڑھ چک ہوتا ہے جسا ہم اس کے پیبر میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اس وقت اس کا علاج کافی مشکل ہوتا ہے بلکہ سم ٹائم ناممکن ہو جاتا ہے جو ہی اگر آپ کو بخار ہو یا جسم میں درد ہو یا آنکھوں کے پیچھے درد ہو یا سر درد ہو آپ فوری طور پہ جائیں اور ایک چھوٹا سا سی سی بی سی بلکہ آپ گورنڈ نے جو انسکشن دیکھ ہے تو پورا سی بی سی نہ کروائیں آپ صرف ڈینگی سی بی سی جس میں ہم ٹی چیزے دیکھ رہے تھے ہم دیکھ کے ہمیں ڈینگی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈینگی ہے اور کس سٹیج پہ ہے دوسری ایک بہت اہم بات جب آپ علاج کروارے ہوں تو پلیٹ لیڈ پہ اس طرح سے فوکس مت کریں جیسے پہلے کسی زمانے میں ساکھ کے پلیٹ لیڈ کام ہو رہے ہیں تو پلیٹ لیڈ لگوانے کی مت پوشش کریں اور نہ ہی ٹھیک لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے پروفیسر اشرف زیہ آپ کا بہت شکریہ عظمت آوان آپ کا بھی بہت شکریہ ادھاکارہ سارا خان بیٹی کی ماں بن گئی گلوکار فلک شبیر نے ننی پری کے کانوں میں آزان دی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل شو بیز کے چمکتے ستاروں کو مدہوں کی مبارک بات ادھاکارہ سارا خان بیٹی کی ماں بن گئی گلوکار فلک شبیر نے ننی پری کے کانوں میں آزان دی جبکہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی شو بیز کے چمکتے ستاروں کو مدہوں کی جانب سے مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری ہے ادھاکارہ سارا خان بیٹی کی ماں بن گئی گلوکار فلک شبیر کی جانب سے ننی پری کے کانوں میں آزان دی گئی نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہے